محرومہ و انجم کا محاصد اور ایام کا راتب بننے کے لیے قصبِ حلال کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیونکہ یہ لکمہِ حلال ہی ہے جو دل کوئی نور کو منور کرتا ہے اور کمال کی طرف لے جاتا ہے مریضِ ہنڈی کے استاد بیرِ رومی کہتے ہیں علم و حکمت زاہد از لکمہِ حلال علم و حکمت زاہد از لکمہِ حلال عشق و رکت آئیت از لکمہِ حلال چون جا لکمہ تو حسد بھی نہیں ودام جہل و غفلت زاہد آنرانِ حرام زاہد از لکمہِ حلال اندرونِ اندر تحان میل و خدمت عزم رفتن آن جہان یعنی لکمہِ حلال ہی سے علم و حکمت اور عشق اور سوز و درد پیدا ہوتا ہے اگر دن میں حسد، جہل، غفلت اور مبروحیلہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لکمہِ حلال نہیں حرام ہے یہ لکمہِ حلال ہی ہے جس سے خدمتِ خلق، خدمتِ خدا اور دنیا سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے اس بات کو اقبال نے جویز نامہ میں یوں گیان کیا ہے سرِ دینِ صدقِ مقال، اقلِ حلال آج کرپشن کا زہر حکام سے لے کر عوام تک ہر کسی کے رب و پہ میں سرائط کر چکا ہے اسی لیے نہ ہماری زندگی کی کوئی بکت ہے نہ مارے حرفوں میں کوئی حرمت لکمہِ تر کی حوص کھا گئی نہجے کا جلال لکمہِ تر کی حوص کھا گئی نہجے کا جلال اب یہاں حرف کو غرمت نہیں ملنے والی خواتین و حضرات میں شاکِ تاک ہوں میں شاکِ تاک ہوں میری غذب ہے میرا سمر میرے سمر سے میں لالتھام پیدا کر اور آئیے دعا کریں زمیرِ لالابِ روشن چراغِ عرضو کرتے چمن کے ذرے ذرے وہ شہیدِ جستجو کرتے بہت شکریہ میرے سمر ماشاءاللہ بہت سے بفتو کیا میرے خیال ہے اس سر کے لیے ٹائرمنٹ تھوڑا دکھالا ہے کہ پروفیسر ببارک صاحب جو صدر مجلس ہے آج کے مجھے میرے سمر کا کلام گفتو سنتے ہوئے مجھے ایک دفع احمد جوین صاحب کا ذہن احشید کرنا چاہتا ہوں احمد جوین کہتے ہیں کہ جو علامہ اکوال کے در پہ دستک دینا چاہتا ہے وہ دستے دعا ہونا چاہے گی وہ دستے اے سار ہونا چاہے گی اگر آپ نفس اگر پہنہ حاصل کرو گے آپ کے دستک بھی دو گے اور جواب بھی حاصل کرو گی محترم پروفیسر مبارک صاحب اگر صدر مجھے سے لیکن سریکویسٹ کی گئی کہ آپ آج بفتو بھی کریں گے محترم نہیں بھی سر پروفیسر اب وہ تیسری کسی زرہ آپ کا انتباور کرنی گا ہے وہ کوئی نہیں بھی آپ کے رشتے ہوئے ہیں دیرہ ہے درستہ ہے بسمی راہ دامان ابراہیم انہ فی غلق السماوات والارزی واقتلاف اللیل من ناری والفرقلتی تجریف البحر بیمائی الفوں من نازی ومانزل اللہ من السماوات والارزی فآہیہ بھیلہ دبانہ موتیہ وبسفیہ من کل داو و تصریف اللہ یاہی والصحاب المسخری بین السماوات والارز لا یادم لکومی آتی اوڑی in the creation of the heavens and the earth in the automation of the night and the day in the sailing of the ships through the oceans for the profit of mankind in the rain which Allah sends down from the sky and the life with it there a new life to the dead land in the beasts of all kinds that be scattered through the earth in the change of the winds and the clouds which they train like their slaves between the sky and the earth here indeed there are signs for the people who are wise in the sea I have to say I have to say I have to say I have to say in the sea I have to say 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 that I have to say 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 How allows That was we can speak I have to say order Bye a verse a fish can be فیض عام ہے غرومی فنا ہوا حبشی کو دماؤں ہے علامہ اقبال اور حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ بہت بڑی نعمت تھے ہمارے اللہ کی ذات نے انہیں چنان ان کے اندر اصافِ حمیتہ جو تھے وہ قسمی نہیں تھے وہ بھی تھے جیسے وہ موسیٰ رئیس صلی اللہ علیہ وسلم یا آگ لینے کیلئے گئے ہیں کہ آگے سینکیں تھنڈ ہیں یا شاید وہاں کوئی کافلہ آئے تو راستہ ڈوب لیں ان سے دریافت کر لیں کہ راستہ کدھر جا کرنا اپنی زوجہ بطاہرہ کو وہاں بٹھا کے تو وہاں پہ جاتی ہیں اس روشنی کی تلاش پہ وہاں سے کوئلہ لیا ہمیں تھوڑا سا آگ کا انگارہ لے کہ تو یہ آگ کے جلائیں اور جہاں وہاں پہنچتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہیں فَلَمَّا آتَاهَا فَلَمَّا آتَاهَا وہ روشنی تو اللہ تعالیٰ کی تھی اور پھر آگے کیا کہاں میں تیرا رب بول رہا ہوں یہ جتشتے اتار دو اپنے آبادی پاہ توانا فَلَمَا آتَاهَا اب آگے جو میں ایک آیت سوٹی سی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں در فاطم اناف کر تو کفست آمے لیمہ یوں ہاں میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے اب تم میرا نبی ہے لہٰذا میری باتیں اپنے آن سے سوٹی وَمَا دِلْكَوْ وَيَمِينِ كَيَابًا سَعِيَا آتْمِ مَا دِلْكَوْ وَمَا دِلْكَوْ وَيَمِينِ كَيَابًا سَعِيَا آتْمِ مَا دِلْكَوْا تو حضرتِ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اور قائدِ عاظم رحمت اللہ علیہ ان دونوں اللہ کی ذات نے اسی پرپس کے لیے چون لیا تھا اس لیے کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا کچھ وجود نہیں تھا یہ ایک نئی چیز تھی جیسے وہ علامہ اکبار کہتے ہیں کہ یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے درستہ ہے شبستانِ مجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی کہتے ہیں یہ سمجھ آتی ہے آج آگے کال آگے پتنی کہاں سے آتی ہے میجھے تو اس کی کوئی اتنی جو ہے وہ واقفیت نہیں ہے لیکن ایک سمجھ کا خالق مسلمان بھی ہے وہ سہر جس سے درستہ ہے شبستان مجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا رات کی تاریخی ہر طرف چھائی ہوتی ہے مسلمان ازان دیتا ہے رات کی تاریخی کا سیند چیر کے سبو لے آتا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اور حضرت قائدی آدم رحمت اللہ علیہ یہ بھی دونوں اسی طرح کی شخصیات تھیں پاکستان کا کوئی نام نہیں تھا دنیا کے نقشے کوئی وجود نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں جیسے مرہوم مغفور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنرل ترسیب کرے اور ان کی روح پہ زیادہ سے زیادہ سلام کی اور رحمت اللہ کیوں جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ دنیا میں دو ہی ریاستیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئے ایک مدینہ مرورہ اور ایک پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لائے اب علامہ اقبال اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی شخصیت تھے ایک غنیمت تھے ایک نعمت تھے اور نعمت بھی ایسی جیسے گہر محترات با جس کام دیتنا بھی شکریہ آدھا کریں اللہ کی ذات کا کہ ایک نعمت دی تھی کام ہے پہلے تو سب سے پہلے جس طرح کی کیفیات تھی ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھے اس کے حوالے سے ایک غریت کا درست دیا کہ ازاد ہو جاؤ لیبریشن حاصل کرو فریڈم اس کے لیے سٹرگل کی ضرورت ہے ایک تو وہ ریالائز کروایا شراسہ ہی بھی ہمیں میں بندہ نادہ ہوں اگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہود سے پیوان ایک ون بلائے تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہود ستا کھا کے بخارا اور سمد کھا تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ جہاں میں مرگان سہر کھا میری صحبت میں اور اگری بار لیکن مجھے پیلا کیا اس دیس میں کیوں جس دیس کی بندیں غلامی پہ رضا اور ایک اور جگہ احساس دلایا کہ نشان یہ ہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ سبو شام قدرتی ہیں ان کی تقدیریں نظم ہے ارمگانِ حجاز کی اس میں ایک شیر کی طرف اشارہ کرواتا ہوں شکوہِ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبولِ حق ہے فکر مردِ حر کی تقویر کہتے ہیں میرے عیدالہ حضرت ہاں کی برکت اس کا مقام اس کا تقتصد کا اکرام اس کا منکر مجتنب نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید غلام کی قربانی بھی اللہ کی ذات قبول نہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی تو یہ ہے اپنی ازادی حاصل کرو لقد خلقنا الانسانا فی آسان تاکبیم انسان کا مقام تو وہ ہے اللہ کی ذات کہتی ہے میں اس کا طرف میں یہ کرتا کیا کرتا ہوں کہ میں نے انسان کو دونوں آنکھوں سے منا رہے ہیں اتنا مقام ہے انسان کا خلیفہ ہے اس کائنات کے اندارے ہیں اور وہ غلامی کی زندگی جس دیس کی بندیں غلامی پہ رضا دیں تو یہ سب سے بڑی لانت اور کرس تو یہ ہے پہلے انہوں نے اس حریت کا درس دیا ہے اس کے بعد پھر کہا کہ پہنے دنیا میں کس طرح آنے بلتی وہ مختلف قسم کے نقاط کی شکل میں ہمارے سامنے دیں اپنی کلام دے دیں اور اس کے بعد پھر آگے یہ واقع بتائیں کہ تُو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے نہیں بے قرار کرتا تجھے گمزہِ ستارہ افلا یا تفکر ہوں افلا یا تدبر ہوں پروب کرو اس کائنات کے اندر سو منی ہیڈن ٹریلیرز آر فار یو تو فائنڈ آؤٹ وہ جیسے عام طور کے کہتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ ہوتے تھے تو وہ ایک ٹھیلی میں اشفیاں ڈال کے وہ چھپا دیتے تھے انہیں اپنے بچوں کو مشقت کا اور محنت کا آبھی بنانے کی اور بچوں سے کہتے ہیں تمہیں ڈونڈلو جس نے ڈونڈلی اس کی علامہِ اگبال اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تعاوت دے رہا ہے تو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے کائنات جو ہے اس کا مطمعِ نظر اور اس کا اندیا یہ ہے کائنات کے مالک کا اور خالق کا پروب کرو اور اس پروب کے اندر تمہاری معاشی حالت بھی ہو جائے کہ میں کوئی زمین میں آپ نے پروب کیا تو وہاں سے گیس نکال لیا کئی سے آپ نے کوئلہ نکال لیا کئی سے میٹلز نکال لیا پریشس ٹائپ نیٹلز میں تو ایک بار کہتے ہیں یہ ستارے جو ہے تو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ہے یہ ستارے جو کم ٹمار ہیں غمزہ کر رہے ہیں they are actually inviting you permanently that you must probe into the set of heights and the earth زمین کے نیچے اس کے پتال میں بھی خزانی ہیں اور کائنات کی مختلف چیزیں جو ہے ان کے اندر میں تمہارے لئے بڑی چیزیں رکھتی ہیں پریحچر کے نیٹی فام سے منظر مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں کو کاربان ہوئے ایک بار یہاں تاکھ انسان کو لے جانا اور مسلمان اس حوالے سے stage by stage جیسے کہ آئیٹی صاحب میاں ساتھ نے یہ کہا کہ وحبت کا ایک concept دیا ہو اسی طرح انہیں ایک محنت کا concept بے محنت پہن کوئی جوہر نہیں کھلتا روشن شرن تیشہ سے ہے خانہ فرحاد کہ محنت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ you can advance in life بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ شاہر نہ سمجھو کہ تمہیں خوبصورت کسی کے وسرے سنائے تمہارا دن نبائے اور تنیا آسانی پیدا کرے میں تو آپ لوگوں کو جو ہے جفاکش بنانا چاہتا ہوں مشکت کا عادی بنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ قوم دنیا میں اگر آگے بڑھ سکتی ہے تو یہی اصاف حمیدہ ہے جن کی بنیاد پہ اور جس کو اپنانے کے بعد یہ قوم دنیا میں ترقی اور پروج کی منزلیں جو مختلف اس کی مصافتی تیہ کر سکتی ہیں اس کے بعد لگن جذبہ شوق اس چیز کا جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ آپ کے اندرے ایک ایسا انثر ہے جو انسان کی شخصیت کو جو ہے مکمل بنا دیتا ہے اس کے کام کے اندر ایک نکھار خوبصورتی انفرادیت پیدا کر دیتا ہے لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات بھی ہے اندھی تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شک مجھ کو خبر نہ تھی کیا ہے ان کی ایک نظم ہے والے جبریت کے اندر اس کا موضوع ہے ذوق و شوق اس میں یہ نات ہے ان کی ان کی نات کا ایک شیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نات اتنے پائے تھی ہے کہ شاید آج تک کسی نے اس کے مقابل کی نات لے گی اور وہ آپ کو بھی آتی ہے ایک مصرہ میں پڑھوں گا تو آپ کو بتانا جائے گا کہ یہ لاؤ بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب غنبت آگینہ رنگ تیرے محید میں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نواز کار مان میرا قیام بھی ہی جا میرا سجود بھی ہی جا اسی کا یہ شیر ہے اسی نات کا یہ ہے کہ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شک مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے ان میں نقیل میں کہتے ہیں میں برے سجیر پہ ایک واہد بندہ تھا شاید انگلیوں پہ کچھ بندے گنے کی انہیں جا سکتی ہوں جس کے پاس اتنا عرم تھا اور کہتو رجاب تھا میرا ساکھ لیکن اس کے بعد جود میں نے پی ایش ٹی بھی کر لی پی ایش ٹی بھی کر لی اور دنیا جہان کی زبانیں بھی مجھے آکے لیکن کوئی ایسے لگا مجھے کوئی سکون نہیں ہے اور نہ اتنی شورت ہے نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا پھر حضور کے ساتھ ایک تعلق کا ہے اور اس تعلق نے پھر مجھے کہوں تک لے جایا گیا اس تعلق کی بنیاد پھر کہ بسوں لینی جیسے وہ گبران ڈکٹیٹر علامہ اقبال جب تیسری گول بیز کانفرنس کے لیے لندن تشریف لے جا رہے تھے تو باقاعدہ اس نے اس دول کا وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی شئے سمجھتا تھا اس نے باقاعدہ اپنے کانسلیٹ کے ذریعے برے سغیر میں جو موجود تھا حضرت علامہ اقبال کو پیغام بھی جو آیا کہ تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالنے میں آپ سے کچھ مشکرہ تھا پھر وہ مقام ہوئی اور وقت کا بھی تذکرہ کیا ہے زندگی کی آج گاموں سے اتر آتے ہیں ان صوبتِ مادر میں تفلے ساتھا رہے ہیں ملک کا وزیر عاظم ہوتا ہے ملک کا صدر ہوتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے بہت بڑا خدا نخواستہ کو بدماش ہے جس سے ساری دنیا ڈالیتی ہے بہت بڑا سکالر ہے بہت بڑا پیروان ہے لیکن جب ماں کے پاس آتے ہیں کیا آتا ہے صوبتِ مادر میں تفلے ساتھا چھوٹا سا بچہ میں بھی جاتا ہے سوالی اس پیچھ ادھر آٹھ ختم ہو جاتی ہے before the lap of the mother all his authorities are finished اور پھر وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ایک وال جس کو لوگ عدبِ اترام سے دعوت دیتے تھے تو ماں پھر یہ کہتی ہے بھالیا آگیا ہے he shrinks to a baby lot authorities and fames and repetitions and caliber and status such type of our executed aptitudes and manners they are dimmed before the mother rather they are finished iqbal iqbal none none no these were the origin and fountains of spiritual spiritualism اور ان کے سوتے افجر بنکل جو پھونٹ تھے وہاں سے وہ ختم ہو تو مایوس بھی ایسا والے سے بلکہ وہ اربغانِ حجاز آخری ربائیاں ہیں وسال سے پہلے کی فیو منس بیفور دیوار کمکولد اور ورسی فائید وائدہ کوئی بے آم کاؤں آز ہاں صاحب کانیلی بی اٹینٹیو ٹوورڈ سبی آپ کے مطلق کی بات چینے لگا ہوں ایک عشق ہے آپ کی بھی نبی کریم صلی اللہ سے بے آم کاؤں آز تُو ماں فاہد کشیدے فقیحش بے یقین کم سوا دے بسینا دیدنی را دیدہ امن مرا اے شاشتِ مادر نزا دے کہتے ہیں یادت اللہ مجھ خاک سار کی طرف نگاہ کرم کیجئے میں ایک ایسی قوم کے لیے آپ سے ترقی کی دعا کر رہا ہوں اتجا کر رہا ہوں کون سی قوم فقیحش بے یقین کم سوا دے جس کے دینی رہنوا اور پیشوا دولتِ ایمان اور دولتِ علم دونوں سے محروم ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا اس روائے کو میں پڑھ کے پریشانتی ہو جاتا ہوں مصد صاحب کہ وہ اقبال جو گونج ہے جس کی انسان کو سکرہ سے بلندی پہ اٹھا کے لے جاتا ہے جرت ڈلا کے امت ڈلا کے یہاں پہ ایک عجیب سا مصرہ لے گیا مرا ہے کاش کے مادر بلدہ کاش رہے اس طرح کی سر زمین میں پیدا نہ اس لیے کہ وہ تیسر مصرے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ساری زندگی اس قوم کی زرانت اور نقبت دیکھتا رہا ہوں جس قوم کے بینی رہنوا اور پیشواہ دولتِ ایمان اور دولتِ علم سے محروم ہوں اور پھر آخر میں ایک اور دعا بھی کی ہے سرودِ رفتہ باز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے آیت سرامتِ روزگارِ فقیرِ دِگردانہِ راز آیت کے نایت ایک ربائیے بھی ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم میرا آخری وقت آگیا اور مجھے بالون نہیں کہ میرے جانے کے کتنے عرصے بعد تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ بیجے گا جو مسلمانوں کو عشقِ رسول کا پیغام دے گا اور قرآن کے حکار کو معارف سے انہیں آدھا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک ربائی اور بھی یہ چھوٹی سے اگر می آئے نا دانائے رازے بدعوی رانوائے دن گدازے ضمیرِ امتہ را بی کنت پا قلیمِ یا حقینِ نی نوازے کیا بات ہے خان صاحب ذرا گوھر فرمائیے جو میں تحقیمہ اس کا کرنے نہ دا ہوں پھائی جی صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت تھا تو امت کی فکر تھی اپنے متعلق نہیں علامہ اقبال یعنی ایک ڈیکلیپ بھی کر رہے ہیں کہ I am going to die now very soon My time has come اور یہاں کے آئے اس ربائی کے اندر حیران کن بات ہے اے اللہ اگر میرے بعد میری دعا ہے کہ میرے بعد کوئی مسلح پیدا کر دینا اصلاح کرنے والا ریکٹیفائی کرنے والا سوسائٹی کو فیلٹر کرنے والا اور ساتھ میری دعا ہے کہ اس کے کلام کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دینا کہ قوم کے دل پگل جائے اور اس کو روحنی طور پر اتنا مضبوط بنانا کہ وہ نفوس کی اصلاح کر سکے اس کے اندر کلیم سا رنگ یا دانائے راز سے بنانا تاکہ دنیا کو اپنی در امت ہوئی جو کر سکے لو جی آپ کا موضوع جی اصد مجھے یاد آگیا بڑی اہم قسم کی ایک بات تھی کہ اقبال کو آنے گا یہ ایک واقعہ سنا تو خان صاحب امام تازہ کر دیا گا یہ آپ ٹائم پیادت نہیں ہوگا میری صاحب ٹائم پیادت نہیں ہوگا آپ کو ٹائم پیادت نہیں ہے صاحب سننے کے لیے اللہ کا بندی نہیں ہے آپ افدل مجید خان صدیق بھی بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے ہائی گوٹ کے سندھ کے انہوں نے ایک ساتھ جندے لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں موجود ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو میرے اس واقعے کی تذبیق کرنے کیلئے تو وہ کتاب مل سکتی ہے کتاب کا نام ہے سیرت النبی بات از وثال النبی یہ نام ہے کتاب اس نے مختلف دنیا کے ممالک سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایاں ان کے حوالے سے ان کی عظمت یا اور مختلف جو بزرگ بزرے ہیں باقیدہ انہیں ایک ہٹھا دیا ایک واقعہ وہ سیار کورٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں ہمارے ایک سائر ہیں بہت پرانے شاید پروفیسر زفر صاحب بھی جانتے ہوں کہ ملک سردار علی یہ ایک 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 پورٹ کے قریب شاید ان کی بہت بڑی حمیلیشویلی آخر وہ کوئی کانٹریکٹر تھے فورٹ کے وردی شکلیاں یا اس طرح کا کاروبار کا لیکن بڑے سائے بے علم آدمی تھے اور رزقی حلال کھانے والے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہوئے وہ سندھ کے جو مقین ہے جو مقین